بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں ونٹر سپیشل ایک اور ہیلڈی ریسپی جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے پرفیکٹ ہے جن کے اندر بہت زیادہ خون کی کمی رہتی ہے اور ہڈیوں میں جوڑوں میں زد رہتا ہے تو ویڈیو ریسپی اچھی لگے تو اس کو لیکک شیئر ہم گرم کر لیں گے اور اس پہ ہم دالیں گے آدھا کپ کٹے ہوئے بادام دیکھیں میں نے بادام کو اس طرح سے رفلی کاٹ لیا تھا یہ میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو ہم نے بلکل ہلکی آج پہ اتنا فرائی کرنا ہے کہ سلائٹلی گولدن سے کلر میں آ جائے جب یہ دیکھیں فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک تھال کے اندر فرائی کیے ہوئے بادام کو سائٹ میں کر دیتے ہیں اب سیم کھی کے اندر ہم دالیں گے کٹے ہوئے کاجو تو دیکھیں سیم طریقے سے میں نے اس کو رفلی کاٹ لیا تھا اس کو بھی ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ سلائٹلی گولدن سے کلر میں ہو جائے تو کاجو کو میں نے فرائی کر لیا ہے دو سے تین منٹ کے لیے جب ہی تھوڑ سے گولدن سے کلر میں آ چکے ہیں تو اس کو بھی ہم نکال رہے ہیں ایک تھال کے اندر اور کاجو کو بھی نکال کے ابھی ہم سائٹ میں کر دیں گے اب آجاتے ہیں نیکسے سٹرپ کی طرف اب سیم کھی کے اندر ہم ڈالیں گے پمکن سیٹ جو کہ میں نے ڈالے ہیں ون تھٹ کپ اسی کے ساتھ اس کے اندر ملن سیٹ جائیں گے مطلب کے چوار مغز یہ بھی میں ڈال رہی ہوں اس میں ون تھٹ کپ ہی تو دونوں بیجوں کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ چٹکنہ سٹارٹ ہو جائے جب یہ چٹکنہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو بس اب ہم بھی اس کو نکال لیں گے ایک تھال کے اندر ہی یہ بیج میں نے نکال لی ہیں اب یہ جو گھی ہمارا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے کشمیش جو کہ میں ڈالی ہے ون فورت کپ اس کو ڈال کے بھی فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے اب جب یہ کشمیش فرائی ہو چکی ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے ایک تھال کے اندر اور اب سیم کڑائی کے اندر ہم تھوڑا سا اور گھی ڈالیں گے تقریباً ون تیبل سپون کے قریب جو سے ایک کپ میں نے ناریل ڈال دیا ہے اس کو دال کے ہم ہلکا سا روز کر لیں گے اب یہ ناریل جو ہے یہ بھی ہمارا روز چھوچکا ہے تو اس کو بھی نکال لیں گے ہم تھال کے اندر اور اب ہم اس کڑائی کے اندر تھوڑا سا اور گھی دالیں گے تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا اور گھی دال دیا ہے اور اس میں ہم دالیں گے گون جو کہ ہاف کپ جائے گی میں نے چینل کے اوپر بہت ساری ہالی ایسی ریسپی شیئر کی وی ہیں جس میں گون کے بارے میں بولا جاتا ہے تو یہ چار گون کہلاتا ہے یہ سویٹ گون کے نام سے آپ کو مل جاتا ہے تو دیکھیں ایک سے دیر منٹ کے بعد جب یہ تھوڑا سا پھول چکا ہے تو بس یہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے تو اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں تھال میں تو اس گون کو بھی ہم نکال لیں گے ایک تھال کے اندر اور تھال میں نکالنے کے بعد اس کو سائٹ میں کر دیں گے اب نیکس سٹیپ میں میں نے یہاں پہ پانچ ادد انجیر لے لی تھی اور انجیر کو بھی میں نے ڈال دیا ہے اس ووک کے اندر اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سو گرام کھجورے جو کہ یہ بہت سوف والی کھجورے ہیں جس میں میں نے بیج نکال لیے تھے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو میں نے یہاں پہ آدھا کپ سے تھوڑا سا کم پانی ڈالا ہے اور چولے کے آنچ کو میں نے کھول دیا ہے اب ہم نے ان دونوں چیزوں کو اتنا بکانا ہے کہ یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں تو دیکھیں یہاں پہ انجیر اور کھجور جے ہیں so服 ٹو چھوڑ چکی ہیں پانچ س چھے مند لگے ان کو سوفٹ ہونا میں اس اس ٹیچ کے اوپا اس کو ہم بلند کر لیں گے ہم بلندر کی مدل سے تو یہاں پہ دونوں چیزوں کو پیسنے کے بعد اس پہ ہم ڈالیں گے یہ فرائے کیا ہوا گوند اور فرائے کیا ہوا گوند کھو بھی ہم دونوں چیزوں کے ساتھ پیس لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ گوند کھو بھی یہاں پہ دیکھیں یہ سارے ڈرائی فروٹز جن کو ہم نے فرائی کیاتا ہے نا یہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب تمام چیزوں کا ہم بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے چولے کے آنچ کو میں نے آلڈی بند کر دیا ہے تو یہ ایک بہت ہی ہلتی ریسپی ہے جو کہ آپ سردی کے موسم میں ضرور کر کیجئے تو یہاں پہ دیکھیں ویلکم بائن ہو گئی یہ تمام چیزیں تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں ایک تھال کے اندر سردی کے موسم میں ڈرائی نٹس کو اس طرح سے آپ کنزیوم کیجئے کیونکہ میں نے اس میں جویر کا سمال کی ہے جو کہ گرمی میں آپ نہیں کہا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دو سے تین ٹی سپون کے قریب آپ اس کو لے سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ دودھ پی لیجئے بہت ہی زیادہ ہیلتی رہے گا تو ٹرائے کیجئے بنائیے اس کو انجوائے کیجئے ریسپی ویڈی اچھی لگیے تو اس کو لائک شیئر کرنا مد بھولیے گا پھر ملاقات ہوتی ہے نیکس ریسپی ویڈیو میں جب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ